اسلام علیکم یورز کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتو آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ کے لئے ایک اور نئی ریسیپی لائی ہوں ویچ اس چکن اینڈ پوٹیٹو کٹلس اس کو بنانے کے لئے صرف ہمیں دو مین اجزاء چاہیے جو کہ آلو اور چکن ہیں بہت ہی آسان ریسیپی ہے آپ ضرور ٹرائے کریے اور اسٹاگرام پر اس کی پکچر میں ساتھ ضرور شیئر کریے گا تو چلے شروع کرتے ہیں آج کی ریسیپی سب سے پہلے ہم ابلے ہوئے آلو لیں گے چار عدد اور ایک فرائی یا ابلہ ہوا چکن کا پیس لیں گے ابلے ہوئے آلو کو کدکش کر لیں گے اس طرح سے چکن کو ہاتھ کی مدد سے چھوٹا چھوٹا کر لیں گے اب میش کیے ہوئے آلو میں چکن اور ایک چمچ نمک ایک چمچ پسی ہوئی لال میرج اور ایک چمچ زیرہ اور تھوڑا سہارا دنیا ڈال کر اسے ہاتھ سے اچھی طرح مکس کر لیں گے کہ سب کچھ اچھے سے مکس ہو جائے اب اس مکچر کی ہاتھ سے ٹکیا بنا کر پہلے میدے کی کوڈنگ کریں گے اب پینٹے ہوئے انڈے میں اس کو ڈپ کریں گے اور پھر بریڈ کرمز کی کوڈنگ کریں گے اب اس پروسیجر کو ریپیٹ کرتے ہوئے آپ تمام کٹلس کو تیار کر لیں اگر آپ کے پاس بریڈ کرمز نہ ہو تو آپ گھر میں بھی بنا سکتے ہیں بریڈ کے ایک دو سلائس کو اوون یا طوے پر چند منٹ گرم کر دیں جب وہ کرسپی ہو جائے تو اسے گرینٹ کریں آپ کے بریڈ کرمز تیار ہیں اب ان ٹکیو کو تیس منٹ تک فریزر میں رکھ دیں گے اب ہم ایک فرائے پین لیں گے اور اس میں تھوڑا سا آل ڈار کا دیمی آنچ پر اسے گرم کر دیں گے اب ہم ان ٹکیو کو ایک سے ریٹ منٹ تک فرائے کریں گے اور دوسری سائٹ کو بھی اسی طرح سے پکا لیں گے اس کو ہم نے زیادہ نہیں پکانا کیونکہ آلو اور چکن دونوں پہلے سے ہی پکے ہوئے ہیں صرف اس کو اتنا ہی پکانا ہے کہ اس کا گالڈن براؤن کلر آ جائے اب ان کو پلیٹ میں نکال دیں گے مزیدار پوٹیٹو اینڈ چکن کٹلرز تیار ہیں کیچپ دنیا اور پودینے کے چٹنی کے ساتھ بہت ہی مزہ دیتی ہے امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو اس طرح کی مزید ریسپیز چاہیے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دوانا نہیں بھولنا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو وقت پر ملتی رہے آپ بھی اس ریسپی کو گھر میں ضرور ٹرائے کریں اور انسٹاگرام پر مجھے پکچر ضرور بیجئے گا جس کلنگ ڈسکرپشن میں موجود ہے میں ملتی ہوں آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ